یہاں تو رات گزارنا مشکل ہے کہ بھوتیاں خندر میں کئی بار پس جاتے ہیں ٹریکنگ بغیرہ جو لوگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہے یہ سام کا ناشتہ جو ہے اس سے پورا ہو جائے گا بہت چیک کر رہے گا پورا پیچھوارے سے پانی ٹپ کر آئے نہیں صحیح گئی وانسکین بلکم وینک ٹو جاندر بلوگائز اب بھی بھائی وقت دورہ ہے صبح کے گیارہ بجرے ہیں اور ربینہ باہر کا موسم اگر میں آپ کو دیکھاؤں گا تو اتنا زیادہ خراب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور آج نہ بارش ہوتے ہوتے لگ بھک چوتھا دن ہیں چار دن کے بعد بھی بارش جو ہے تھامنے کا نام نہیں لے لیے تو ابھی جب سمپیٹ پر ویٹھے تھے اور یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا مطلب ہم دیکھ رہے تھے کچھ ویڈیوز اور اسی طرح کی ویڈیو آج یہ آپ کے سامنے آنے والی ہے تو جب باہر بارش بغیرہ ہوتی ہے اور ایسے میں موسم بغیرہ خراب ہوتا ہے تو جو باہر بھئی کچھ ایڈوینچنگ کرنے کا جو ایک مزہ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی الگ ہوتا ہے تو فلاہر ابھی یہاں سے اٹھتے ہیں اور باہر کا ایوار آپ کو ویو چیک کرواتا ہوں کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آج ہم کیسی ویڈیو بنانے والے ہیں تو ایس باہر دیکھو گیا آپ نا تو دھند بڑھ کے بیسلی بغیرہ گڑکتی ہوئی ہے اور سامنے نا پارشی وارش ہو رہی ہے اور سامنے کی ویلی بھی کافی زیادہ سنتر ہو شکی ہے تو چلو دیکھتے ہیں آج ہم آپ کو کیسی ویڈیو دکھانے والے ہیں اور بہت زیادہ مزہ آنے والے ہیں فلاہر چینل پر نا ہوں گے سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور دوستوں میں شیئر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں سے ویڈیو بنانے گی باغ ہر پہلے کچھ ریلے بنا لیتے ہیں اور انسٹاگرام پر فالو کر لینا ویڈیو کو تھاکرمانو007 انسٹاگرام آئی ڈیو ہے فالو کر لو یہاں پہ ہم ریلے بنائیں گے اور اس کے بعد بلوگ ہی شروعات ہونے والی ہے بس چینل پہ میں نے بتا دیا ہے نئے ہوگے تو سبسکرائب کر دینا یہاں پہ بنے گی ریلے بڑے گی نا جیسے ہی دوستو ہم نے پیکنگ بغیرہ کری ہمارا سامان بغیرہ ریڈیو ہے تو باہر دیکھویا اپنا ایک دم سے بڑے پڑھنے پڑھنا ہو چکے ہیں وہی بارش ہو گیا بڑے گھرہ کریے تو تھوڑا اس کو تھملے دیتے ہیں اس کے بعد ہماری بیجر ہی بڑے گھرہ کرتے ہیں تھندہ ہوئی بہت زیادہ ہو گیا ٹیمپریشن میں بدلہ آگیا ایک دم سے بڑے گھرہ کریجے اپنا بینکر طریقے سے دیکھنا آپ سامانے ہیں چڑھا 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 بغیرہ پیکنگ کر کے بھائی تو ہم جا رہے ہیں باہر کچھ کوکنگ بغیرہ کرنے اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم کریں گے آؤڈور بلکل اوپن میں سب کچھ اگر بارش ہوئی تو بھائی تو ٹینٹ بغیرہ بھی لے کر جانا ہے مگر ٹینٹ کے اندر آگ بغیرہ جلانا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ پلاسٹک کا بیگ ہوتا ہے جو کی جل جاتا ہے تو ایسے میں آگ تو اس میں اس کے اندر جلا نہیں سکتے تو ہم نے سوچا چلو ٹینٹ بھی لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر موسم سری رہا تو بلکل ایسے سامنے کی ویلیز ایسے کھلی ہوئی ہے تو ایسے ہی آؤڈور کچھ کریں گے اگر بارش ہوتی ہے تو پھر کہیں گفہ بغیرہ ہے کہیں کچھ کھنڈر بغیرہ جھوڑ کر اس میں کیمپنگ یا کوکنگ کرنی پڑے گی تو بھلال گھر سے نکلتے ہیں انڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس بلک کو تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں بھائی اس درباججے کے بالکل سامنے جو اپنے اوپر سے دیکھا تھا ہے انڈر کرتے ہیں آیا تو یہ کافی زیادہ عجیب سا ملکے چلو آنا تو پڑے گا تو یہ نا یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے گاٹنے کے لیے جگہ تو ہے مگر یہاں بھی اوپر سے آپ دیکھو گے تو پانی سا ٹپ کر آیا تو ساوان کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں آئیو ہے یہ بہت زیادہ تھنڈا ہے یہاں پہ دیکھو گے آپ تو کافی سارا پانی پانی ہے چھتڑی اس کی ٹپ کری ہے اور ہر کہیں چھہدی چھہد ہے آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہو ہے تو کافی زیادہ مزے دار یہ مگر نا تھوڑا سا اس میں رہنا ٹپ ہوگا کیونکہ آگ جلانا نیچے دیکھو گے تو گلی میٹی ہو چکی ہے ساری کی ساری کئی سالوں سے یہ گرہ وہ مگان ہے تو یہاں پہ ہم آگ بغیرہ جلانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا چھت کا ٹکڑا ہے تو اسی کے نیچے ہم یہاں پہ آگ جلائیں گے تو بھائی چلو سامان تو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے تھوڑا چولا سا بناتے ہیں آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ چولا تو ہم نے تیار کر دیا ہے اور ہاتھ پورے جام ہو رہے ہیں نا ایسے اس میں تو بیس پھٹا پھٹا میں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تیار ہی کریں گے آگ جلانے کی جو کی سب سے مشکل رہتا ہے ایسے میں لکڑیاں ہیں ہمارے پاس کچھ سوکھی کچھ گلی لکڑیاں ان کو پھٹا پھٹ سے لگائیں گے چولے کے اندر اگر گائز ٹائم کیا ہو رہا ہے ایک باری چیک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آنے میں کافی زیادہ وقت لگ گیا ہے ٹائم کی ہو رہا ہے شام کے تین بجنے والے ہیں لگ وقت اوہ مائی گاڈ گلے میں آگ جلانا سب سے زیادہ مشکل رہتا ہے ایسے میں آگ گائز بہت مشکل سے آگ بغیرہ تو یہاں پہ ہلکر کی جل چکی ہے کافی زیادہ مشکل تھا بھائی ہے اور ٹھنڈ میں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں تو آگ اتنے زیادہ جام ہو جاتے ہیں کہ آگ کے اندر بھی رکھت ہو گیا اب تو اتنا زیادہ کچھ فرق پڑتا نہیں ہے جو بھی لکڑیاں ہمارے پاس ان کو لگا دیں گے اس میں کیونکہ یہ نا تھوڑی گیلی لکڑیاں ہیں تو آگ کے دھوئے کے ساتھ یہ سوکتی بھی رہی گی ٹائم ٹو ٹائم جلتی بھی رہی گی تو سب سے پہلے اب یہاں اس کے بعد جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ کچھ کک کرنے والے ہیں اس کے لئے سامان ریڈی کریں گے تب تک یہ آگ بھی پروپرلی جلی جائے گی تو باہر کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی اولے برس رہے ہیں بھائی پتہ ہی نہیں لگ رہا اس موسم کا کیا حال ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں بیسے آتا ہے کافی زیادہ مزا ہے آگ بھائی چلنا تو دوستو رہی خیر کی بات یہ دیکھو گئے نا کتنا زیادہ دھوائیں لیکن یہاں میرے کیمراوین کی طرف دیکھو آپ تو کس قدر بیچارے کو بیٹھنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں سے نا شوٹ کرنا تھوڑا ایزی رہتا ہے سامنے سے تھوڑی لائٹ بھی آ رہی ہے اوپر سے بیسے ہے تو ہر طرف دندھی دندھ دیکھ تو ایسے میں کچھ پروپرلی رہا نہیں ہے مگر پھر بھی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے نا اتنا تو ہم کری رہے ہیں تو آگ بھی گزب کی جل چکی ہے تھوڑی سی تھند کو فرق پڑ رہا ہے ہاتھ بغیرہ نا تھوڑے اچھے ہو گئے ہیں اور اوپر سے بھی پانی ٹپ کرائے چھت سے یہ بھی کافی زیادہ عجیب ہے تو گزر یہاں پر ہم نے جو سامان بغیرہ لایا تھا اس کو نکالتے ہیں سب سے پہلے تو آج کل ساری کی پیکنگ ہوتی ہے پلاسٹک کے اندر بھئی اس پر ہی رکھ دیں گے اس کو تو واہ کیا ہی کوکنگ ہونے والی یہ گزر جتنے دھوائیں ہیں اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے بینکر یہ ہمارے کچھ آرتان ہے واہ گیلی لکھئی ہیں ہمیں آگ جلانا سب سے ٹف کام ہوتا ہے جنگل میں سروائیو کرنا پڑے اگر چوبیس گھنٹے یا تین چار دن کئی بار پس جاتے ہیں ٹریکنگ بغیرہ جو لوگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل رہتا ہے ایسا جیبن مگر مزا بھی آتا ہے یہ جنگیاں انکریٹیبل ہوتی ہے جو کی جنت کی بھریاد رہتی ہے تو جیسا کہ آگ ہوئی آرہا تو ہماری جلدی اچھے سے تھوڑی تھوڑی ہوا بھی آ رہی ہے ہاں پر تو ابھی ہم سبجی بغیرہ تھوڑی کٹ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ دکھی جو مجھے کرا ہے اوپر سے یہ اس میں سے لکڑیوں سے پانی ٹپ کرائیں تو اس چیز نے کرا ہے میری پوری پوری پیٹھیں گلے ہو گئی ہے جیگٹ پوری کی پوری خراب ہو چکی ہے یہاں پہ سامان یہ کٹ کرتے ہیں لسون ہے ہمارے پاس اس کو کٹ کریں گے اور یہ دیکھو اولے پڑھنا پھر سے سٹارٹ ہو چکے ہیں بہت مشکل ہے لیکن مزہ بہت آتا ہے یہ نا ایسے انٹرسٹنگ ہوتی ہے ایسی ویڈیوز ایسا ایڈبینچرنگ جو ہم یہاں پہ محسوس کرتے ہیں کافی زیادہ مزہ آتا ہے بس تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی ایسا کر نہیں چکتا بیمار ہو جاتے ہیں لوگ ایسے سربائیو کرنا ہوتا بھی بہت طف ہے تو سبزیاں بغیرہ تو یہاں پہ کٹ ہوئی چکی ہے ابھی نا ہم کچھ ایسی بڑیا چیز بنانے والے ہیں کافی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے کھانے میں اور کئی سارے لوگوں نے کھائی بھی ہوگی آپ دیکھو گئے نا یہاں سے جنگل میں وہ کس طریقے سے بنتی ہے تو ادرک تھا میرے پاس تھوڑا سا وہ بھی ہم نے کٹ کر دیا اور اس میں ان سب کو مکس کریں گے اس کو تھوڑا سا دھو لیتے ہیں کیونکہ ڈیگ میں کئی بار تھوڑی دور بغیرہ جب جاتی ہے جیسا کہ دوستو میں آپ کو اپنے ولوگ میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ پاڑوں میں اور ایسے آؤٹڈور کوکنگ بغیرہ جب ہم کرتے ہیں تو ہائیجین مینٹیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسے میں زیادہ دل پر ان سب چیزوں کو آپ نہ لے تو بہتر ہوگا تو اس کو ڈال دیں گے اس ڈونکے کے اندر ایسے پلیٹ کر دیں گے سائیڈ میں ایڈ اب بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی علدی تھوڑی سی میرچ یہ مسالے بغیرہ جو کی سب مکسی رہتا ہے ہمارے پاس تو یہ نا ایڈ کر دی ہے تھوڑے سے اور کر دیتے ہیں اس کو پیک کر دیں گے ایڈ گائز اب اس میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں کافی زیادہ اچھا مشرن یہ تیار ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں یہ انڈے یہ بات یہ بات اس میں بگیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ اس میں پیاز بگیرہ اور وہ نمک بگیرہ جو ہم نے ایڈ کر آیا وہ سارا کا سارا مکس ہو جائے تو یہ تیار ہو گیا ہے مشرن اب اس کو تھوڑا سائیڈ رکھتے ہیں ایڈ آگ جلاتے ایک بار پھر سے تو ایسا تاوہ کے اوپر ہم تیل ڈالیں گے تھوڑا سا کیونکہ آپ کو انڈوں سے تو اندازہ لگی گیا ہوگا کہ ہم کیا کرنے والے سب سے پہلے اس تیل کو پکنے دیں گے کیونکہ یہ تیل ہے شد سرٹ ہوگا کیونکہ اگر پکائیں گے نہیں تو پھر ہو جاتی ہے دکت پکائیں گے یہ دیکھو پانی پڑ رہا ہے اس میں تاوہ سیدھے کے سیدھے آگ پکڑ رہا ہے پانی سے بچانے کیلئے اس کو چھاتے سے ڈھکنا پڑے گا تو یہ اوائل بکیرہ تو گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے لیکن اس سے پہلے ہمیں پڑے گا اور گائز یہاں پہ پہترہ سب سے پہلے تو یہ بھی ہے کہ ہم ایک ایسی چھت کے نیچے بیٹھیں جو کہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے تو پھر نہ اور اس کی ہے بہت زیادہ چلو اب اس میں ڈے ڈالتے ہیں ٹک میں ڈالیں گے اس میں آمنیٹ بنے گا بھئی بہت ہی ضبردست اور اس میں لگا دیں گے ہم بریٹ گائز تو آپ کو پتا ہے بریٹ آمنیٹ ایک کافی زیادہ فیمس آمنیٹ ہوتا ہے جو کچھ اس طریقے سے بنتا ہے ہم فیدال تو ایک بریٹ لگائیں گے اس میں تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بریٹ آمنیٹ جس کے اوپر پیاد ہے تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا تو اب ہم اس کو پلٹنے کی کوشش کریں گے یہاں سے مشکل رہتا ہے مگر یہ ہے کافی زیادہ لذیذ یہ ہمارا جو ہے بریٹ آمنیٹ بنا ہے لیکن اس دونگیں اور اس بارش نے پریشان کر دیا گائز یہ ایک کافی زیادہ تیسٹی ریسپی ہوتی ہے بریٹ ہوسٹ کی جو کی ایسے جنگلوں میں بھی ہوتی ہے تیار تو یہ بریٹ آمنیٹ تو تیار ہو چکا ہے اور اس کو چیک کریں گے یہاں سے ہی سیدھے ڈائریکٹ بھئی پلٹ بغیرہ میں ڈالنے کا یہاں پہ وقت نہیں ہے کیونکہ بھوک بھی ہوتی ہے کافی زیادہ تیز یہ دیکھو دو ایسوں میں کٹ دیا ہے اور یہاں سے ہم ایک اور اسے کریں گے کچھ اس ٹائپ سے یہ دیکھو کافی زیادہ تیسٹی دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے تو چلیئے یہاں سے چک کرتے ہیں تو ایسے ہی چیزیں ڈائریکٹ کے اثر رنگ لائی ہے کافی حد تک تیسٹی ہے یہ واہ کیمرا مین کو بھی چیک کروائیں گے ہمارا کیمرا مین یہاں بھی تو کیمرا مین چیک کرنا جا رہا ہے بھائی ایک دم بڑیا بنائے اور یہاں پہ جو ماہول ہے اس کے ساب سے تو ٹو گوڈ ہے پورا پورا مازار ہے ہاں وہ تو صحیح ہے یہاں پہ تو اس کے لئے تو لائک کر دینا لائک کر دینا لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا چینل کو باہر تو موسم بہت خراب ہے ابھی بس یہ آملیٹ بنتے رہیں گے تو گائز وہ آملیٹ کے ساتھ جو ہم نے ابھی بنا رہا تھا آدھا برائٹ کا پیگٹ ختم ہو گیا اتنی زیادہ بھوک ہے ہمارے پہ پہ ابھی اور بچ رہا ہے باہر بیارہ جل گیا ہے یہاں پہ اس کو بھی بنا نی کوشی کریں گے پرنگایا جیسی اوپر سے پانی بیارہ پڑ رہا ہے تو اس سے نا اوائل میں ایسی دیاگ باہر دیکھنے درد کر سے سونا رکھت کر دینا بس سنیں گی لیکن کافی بڑا ساملیٹ لنای گئے زیادہ اور جیسے پورا گاؤں کی سام کا ناشتہ پورا گاؤں رہ سکتا ہے اس میں لگائیں گے ابھی دو بریڈ لگانے والے ہمیں ایک دو یہ بنے گا دو بریڈ فاملیٹ اس قدر اس قدر پہلے بارا تو بہت تیسٹی بناتا ہے یہ دیکھتے ہم کیسا بنتا ہے ایک ویڈیو بنانے کے لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوری 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 چیکٹ گیلی ہو گئی ہے پیچھے سے آپ یہاں پہ چیکٹ ہو گئی ہے یہاں پوری پیچھوارے سے پانی چپ کر آئے نہیں چیتنا زالہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے اس پہ بھی صرف دس لائک آئیں گے بیس آئیں گے بھائی اتنی محنت کے لیے تو لائک کر دینا اتنی بارش لائک کر دو گے تو ہم کچھ الگ ویڈیو بنائیں گے کچھ بڑھ جائے یہ ہمارے دو انڈوں کا آمیلیٹ یہاں پہ تیار ہوئی چکا ہے آپ بھائیس کو کھائیں گے اور باہر نہ اندھیرہ بھی ہوئی چکا ہے لاگ وگ تو ابھی ہم یہاں تو رات گزارنا مشکل ہے اس بھوتیاں کھنڈر میں پھر کبھی فرصت میں اگر آپ اس ویڈیو کے اوپر سو لائک کر دو گے تو ہم جائیں گے کیمپنگ کرنے نائٹ کیمپنگ جس میں آپ کو آؤٹڈور ککنگ وغیرہ چکن فارٹی سب سب کچھ کریں گے باہر جا کر اور پوری پھول نائٹ کیمپنگ کریں گے تو بس لائک کر دینا سو لائک پورے کرو اور ایک ہزار بیو تو ہو ہی جائے گا سو لائک میں تو باقی بس ملتے ہیں میں یہ ویڈیو کے ساتھ افیلال اس کو تیار کرتے ہیں آپ پر اہل کرتے ہیں بھائی جینر